بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے لئے بنانے لگے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی تو آج ہم بنائیں گے دے دے کے چاول بنائیں گے اللہ حمدللہ وہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو وہ ویلہ سٹائل سے بنائیں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ کیسے بنتے ہیں آپ ہی دیکھئے گا اور ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ کیسے بنے اور یہ آپ کو کیسے لگے اور کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن 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 تو آج ہم آپ کے لئے لے گا رہے ہیں بڑی ہی فنٹیکسٹک ریسپی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے جو سمان وہ لیا ہے ہم نے اور دو کلو پیاز لیا ہے اور لیمن لیا ہے اور دو کلو ٹماٹر لیا ہے کچھ ہری مرچیں لیا ہے اور یہ لال مرچیں لیا ہے ایک پاؤ اور یہ بریانی مسالہ لیا ہے ایک سیشے اور گرم مسالہ لیا ہے اور دو کلو ہم نے گھی لیا ہے اور یہ ایک نمکہ پیکڑ لیا ہے اور کرتے ہیں سٹارٹ الحمدللہ آگم نے جلا لیا ہے اور اوپر رکھ دیئے دیکھو اس میں ڈالیں گے اب ہم گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گی کو گرم ہونے دیں گے اچھی ذرا الحمدللہ گی گرم ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہلکا بروم کر لیں گے اور اتنی دیر تاکہ اس کو احلاتے رہیں گے یہ اچھے بروم ایک جیسا ہو جائے آجا الحمدللہ ہم جو یہ دیکھ بنانے والے ہیں یہ اس لیے بنانے والے ہیں کہ تارک بھائی کے جوانا ادھر لینٹر ڈالنے والے ہیں مقانوں پہ تو ادھر بھی کافی زیادہ مہمانہ ہیں تو ان کی مہمان نوازی کے لیے آجا ہم الحمدللہ ہی انتظام کر رہے ہیں تو امیدہ بڑا زبردست لگے گا آپ کو یہ دس کلو چاولی ہیں ان کو دو کے اچھی طرح تو پانی میں بھگو دیا ہے تو ان کو اب جوانا تقریباً دس سے پندرہ منٹ پانی میں رہنے دیں گے اور تب تک اس کو ہم جوانا پانی میں رہنے دیں گے کہ اچھی طرح سے ان میں پانی جوانا وہ اور پانچ کلو ہم میں لیا ہے اس ٹکن اس کو دو کے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے اور اس کو کر لیں گے اب ہم ساتھ بھی فرائی پیاز میں اور الحمدللہ پیاز ہمارا برون ہو گیا اور اس میں اب ڈالیں گے چکن اور چکن کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن کو اچھی کرا جو فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ الحمدللہ چکن ہمارا جو اب فرائی ہو گیا ماشاءاللہ تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ٹماترو اور ہری مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے ٹماترو اور ہری مرچیں ڈال گیا اور اس کو ہم کریں گے فرائی اور اس کو ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھول لیں گے اور اس میں ایک موڑ بھرک ڈالیں گے کرم مسالہ اور اب ڈالیں گے یہ بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں لال مرچ شامل کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے نمک اور مسالہ ہم نے اچھی طرح سے بھول لیا اور جتنے ہم نے چاہوا لیا ان سے ڈبل پانی ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کا ہم پانی علیدہ کر لیں گے اس ڈبل پانی میں ڈال کر پانی اچھ طرح سے نتر جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے دیگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا ہم چاوال ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ چاوال ہم نے ڈال لیا تو ان کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے اور چاوال شامل کرنے کے بعد اس کو کچھ دیر کے لئے ڈام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو ہم دم لگا دیں گے اوپر سے اچھ طرح سے ڈام دیں گے کپڑے کو گیلا کر کے اور دیس منردہ کا الحمدللہ ان کو رہنے دیں گے آگ کا فلیم جو ہے وہ کم کر دیں گے یہ جو بڑی لکڑی ہیں ان کو زیادہ آگ لگی ہوئی ہے ان کو باہر نکال دیں گے کیونکہ ان کو اپنے والا لو فلیم پہ اچھ طرح سے پکنے دیں گے اور دیکھیں ارد گرد جو ہے وہ کولا لگا دیں گے کہ اچھی طرح سے پک جائے لکڑی ہیں ساری باہر نکال دیں گے اس کو اب ہم کولے کی اوپر پکائیں گے تو الحمدللہ بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس کا جو انہا اب ہم ڈککن اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن تو الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ خشبور بہت ہی زیادہ آ رہی ہے الحمدللہ تو بہت ہی زبردست بنے ہیں الحمدللہ تو الحمدللہ چاوال ہمارے بالکل تیار ہو گئے ہیں تو ان کو اب ہم نکال لیں گے بڑے سے بردن میں کہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں کیونکہ کافی زیادہ گرم ہے